اوزباللہ من الشطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسول الكریم ربین محمد العلان وصوش مہین یہ ٹاپک جو ہے وہ بڑا ضبط ایک بینک کا ہے جہاں بہت سارے محنتی ٹیلر جو ٹیلرز وارہ جو ہوتے ہیں بینک سوارہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بڑا بڑا محنتی اور ہر کس کے ساتھ کمیونکیٹیو بڑا اچھا تھا اور بہت اچھا وہ یعنی پیش آنے والا تھا کسٹمر ریڈنٹی تھا تو وہاں کوئی ایک بزرگ آتے ہیں اور بزرگ آ کر وہ کچھ اماؤن جو ہے ان کی وہ اس کو مرنکلپ دیتے ہیں کہ اس کی کچھ سبسکرپشن یا کچھ ایسا کچھ پیمنٹ ہونے والی تھی جو فیسز ہیں مثال کے طور پر تو وہ جب اس نے اسے کہا کہ آپ نے پیس پیے کر دی تو وہ جو بزرگ ہیں وہ اپنے جیبوں میں ہاتھ مارنے لگے اور دیکھ لگے بلتا ہے یار میں نے تو پتہ نہیں ابھی دیا تھا پتہ نہیں کہا ہاں گیا میں نے تو یہاں رکھا تھا میں نے وہاں رکھا تھا تو خیر وہ کرتے کرتے تو بڑا پریشان آہ بزرگ تھا تو اس نے دیکھا جو آہ جو بینک ایمپلائی تھا جو ٹیلر تھا اس نے کہا اس نے محسوس کیا کہ شاید یہ غریب آدمی ہے اور اس کے پاس سی پیمنٹ کرنے کے لیے مثلا تو ہو سکتا ہے کہ آہ اس کی پتہ نہیں بجلی وارہ کٹ نہ ہو جائے یا جو بھی پیمنٹ ہے یہ آہ خراب نہ ہو جائے یا اینیہاو آہ تو اس کے معاملات رکھ نہ جائیں خیرہ نہیں وہ اس نے وہ پیمنٹ آہ اس کی جگہ آہ کر دی تو اسے بتا ہے کوئی بات نہیں ان کے لاب جائیں فکر نہیں کریں آپ چلے گئے میں نے یہ پیمنٹ کر دی ہے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا اچھا اس دوران اس کے کولیگز اس کو دیکھ رہے تھے اور ان کولیگز نے جا کر اپنے جو بینک کا جو سی او ہے اس کو جا کر آہ شکایت کر دی کہ بھئی یہ تو اس طرح تو عادت اقراب ہوں گی اس طرح لوگ اس کی تدریب کریں گے ہمیں آگے نہیں یعنی ہاں انہوں نے اس کی آہ مذہمت کی کہا کہ ہم چیائرٹی بلائے یعنی یا وہ سی او جو ان اس معاملے میں اس کو بلائے اور کہا کہ دیکھو یہ تمہاری پورے مہینے کی سیلری ہے اور اس سیلری کو لے کر ہم تمہیں ڈسمس کرتے ہیں کیونکہ چیائرٹی وول الڈنیسیشن نہیں ہے اور اگر میں نے آج تمہیں نہیں پائر کیا تو کل میں فائر ہو جاؤں گا یا میرے مزید آگے شکایت کریں گے تو اب بندہ یہ بڑا پریشان برنگ سے نکلا جا کر اس نے جو ہے وہ اپنے گھر پہنچا تو وائف بھی پریشان اور جب دیکھا کہ یہ اتنے پریشان حال میں بیٹھا ہے یا وہ بندہ ہے ہی نہیں جو ہمیشہ آتا ہے گھر میں تو ظاہر ہے ایک بندہ کی جوب چلے گئے اوپر سے ایک دم اس نے خیر کا کام کیا خیر کا کام کرنے کے بعد اس کو یعنی یہ دھچکا دے دیا اللہ تھالہ نے لگا لیں کہ میں نے تو اچھے کام کیا یا اللہ میرے صد کیا ہو گیا اس کی بیوے نے اسے کہا کہ فکر نہیں کرو جب تم نے خیر کی ہے تم نے خیر کا کام کی ہے تو اللہ تھالہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا دو تین دن ہوتے ہیں پریشان رہتا ہے کافی تو اس کو جو جو چیرمن ہے جس نے سی او کو اکھا تو اس کا فون آتا ہے کہ تم فلاں فلاں ہو اور ایسے سے میں تم سے ملا چاہتا ہوں اب اس میں ملاقات ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ یعنی ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہیں فائر کر دیا ہے سی او نے اور ہمیں پورا معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے میرے بیسیکلی وہ کیا اس کا نام ہے رشتہ دار تھے محمود تھے اور ہم لوگ بیٹھے تھے تو اس نے آ کر بتایا کہ ایسے ایسے بڑا ہی زبردست ایمپلائی تھا اور کیونکہ ان کو انزائمر ہے اور انہی کے پاس پیسے تھے لیکن وہ بھول گیا کہ کہاں رکھے گاڑی میں رکھے کیا ہو گیا تو آپ نے تو بہت اچھا کام کیا اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ سی او نے آپ کو نکال دیا ہے تو ہم آپ کو سب سے پہلے تو اپنی جو پر واپس رکھتے ہیں اور ہم نے سی او کو فائر کر دیا ہے اور اب بینک کے نئے سی او آپ ہوں گے وہ کہتا ہے نہیں میں کیسے سکتا ہوں آپ اس کو کیوں نکال رہے ہیں وہ اس کا کیا بنے گا دیکھیں یہ جو اچھے دل والے ہوتے ہیں اللہ کی قسم یہ ہمیشہ برے سے برائی بھی آپ اس سے کر دیں گے وہ دل میں اچھا ہی سوچے گا اب یہ دیکھیں وہ بندہ پھر بھی کیا سوچ رہا ہے کیاں اس کی جو پھر کیا ہوگا وہ تو سی او ہے وہ ہی سی او بندہ ہے اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنی زمیداری ہوں گی وہ یہ سوچے نہیں لگ گیا خیر میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ایک کمپنی میں ایسے ہوتا میں نے کسی کے لئے اچھا سوچاتا تو مجھے میرے گلے پڑھا تھا لیکن اللہ تعالی نے مجھے کافی بہتر اپورشنٹیز دے دی تو میں یہ کہنے چاہتا ہوں وہ بندہ سی او بن گیا اور اس نے کہا ہم نے اس کو نکالا نہیں ہے نوکلے سے اس کو ہم نے دوسری جگہ ٹرانسفر کر دیا یاد رکھیں خیر کبھی بھی ڈر کے مت کریں اور خیر کسی بھی انسان کے لئے نہیں کریں خیر کریں تو اللہ تعالی کے لئے کریں اللہ حافظ